سعودی عرب تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سعودی عرب کی کل آبادی تقریباً تین کروڑ کے قریب ہے اور سعودی عرب کا کل رقبہ تقریباً دو اشاریہ پندرہ ملین کلومیٹر سکوائر ہے اور اس ملک کو نوجوانوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہر چار افراد میں سے تین افراد کی عمر پینتیس سال سے کم ہے اور سعودی عرب اپنے دفعہ پر پیسہ خرچ کرنے والے ممالک میں سے دنیا میں چوتھے نمبر پر آتا ہے اور یہاں پر مزدوروں کی کثیر تعداد بیرون ملک سے آتی ہے جو کہ پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش سے آتے ہیں یہاں آئے زیادہ تر مزدور تیل اور گیس کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں یا کنسٹرکشن کے شعبہ میں کام کرتے ہیں مکہ اور مدینہ سعودی عرب کے دو مشہور شہر ہیں اور یہاں غیر مسلم افراد کا داخلہ سختی سے منع ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں کوئی آئین یعنی کنسٹیٹوشن نہیں ہے بلکہ شریع قانون نافذ ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں فیصلہ صرف قرآن و حدیث پر مبنی اصولوں پر کیا جاتا ہے سعودی عرب میں عورت کو ووٹ ڈالنے کا اختیار سب سے آخر میں دیا گیا ہے سعودی عرب کا ترانوے فیصد حصہ ریت سے ڈھکا ہوا ہے اور یہاں کوئی ندی اور دریا نہیں بہتا اس لئے یہاں پر کسی دوسرے ملک کے مقابلے میں پانی کی قدر بہت زیادہ ہے یا یوں کہہ لیں کہ یہاں پر پانی مہنگا ہے یہاں پانی کو فلٹرائزیشن کر کے قابل استعمال بنایا جاتا ہے یہ مشینری اتنی مہنگی ہے کہ کھارے پانی کو مٹھا پانی بناتی ہے اور پینے کے قابل کر دیتی ہے سب سے زیادہ موت کی سزا دینے کے حساب سے سعودی عرب دنیا میں چوتھے نمبر پر آتا ہے اور تلوار سے گردن کاٹ کر موت کی سزا دینا عام بات ہے اور ریپ کرنے پر سنسار کرنے کی سزا دی جاتی ہے یعنی زمین میں گردن تک مٹی میں دبا دیا جاتا ہے اور پھر سر میں پتھر مارے جاتے ہیں اور تب تک پتھر مارے جاتے ہیں جب تک وہ انسان مر نہ جائے اس کے علاوہ کوڑے مارنے کی سزا بھی دی جاتی ہے سعودی عرب میں عورتوں کے مخصوص لباس کو مخصوص عورتوں کے ہاتھوں سے ہی بیچا جاتا ہے وہاں پر کوئی مرد کام نہیں کرتا سعودی عرب میں عورتوں کو ہجاب میں رہنا پڑتا ہے اور کسی غیر محرم مرد سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی اور جب بھی کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ گھر کا ایک فرد ہونا ضروری ہوتا ہے اور یہ قانون سختی سے لاغو کیا جاتا ہے سعودی عرب ان خاص ممالک میں سے ایک ہے جہاں عورتوں کو پہناوے پر خاص پابندی ہے یہاں عورتوں کے باہر نکلنے پر ان کے ہاتھ اور آنکھیں ہی دکھنی چاہئے سعودی عرب میں سور کے گوشت پر پابندی ہے اور یہاں ویلنٹائن ڈے اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں بیچنے پر بھی پابندی ہے اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کے اوپر سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا اور دنیا کی تمام ائرلائنز اس قانون کو فالو کرتی ہیں یہاں کسی بھی غیر ملکی کو سعودی عرب میں شہریت نہیں مل سکتی اور یہاں پر غیر مذہب اپنی عبادت نہیں کر سکتے یہاں کسی کی جائدات کو آگ لگانا یا نقصان پہنچانا بھی جرم ہے اور اس کی سزا بھی سزا موت ہے یہاں پر جادو ٹونہ پر پابندی ہے اور سپیشل ایک پولیس فورس ہے جو جادو ٹونے والے افراد کو پکڑتی ہے اور اگر کوئی جادو ٹونے کا کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کی سزا بھی موت ہے اور اس کا سر تلوار سے کلم کر دیا جاتا ہے یہاں پر بینک اکاؤنٹ کے لیے بھی بیوی کو اپنے شہر کی اجازت لینا ضروری ہوتی ہے سعودی عرب میں چلنے والی کرنسی ریال ہے وقت کے لحاظ سے سعودی عرب پاکستان سے دو گھنٹے آگے ہے سعودی عرب پاکستان سے پچیس سو کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے دوستو سعودی عرب کے بارے میں میری انفرمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک لازمی دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ